اسلام علیکم دوستوں کیاہل چالیں یہ جگنو گیمر آج میں آگے ہوں ایک اور نئے بلوک کے ساتھ ہمارا ٹاپک ہے آج ہم لوگ جا رہے ہیں شاہ شمس تبریز کے دربار پر جا رہے ہیں جہاں پر خدا اور محبت کی شوٹنگ بھی ہوئی بھی ہے جہاں فرہاد ملنگ بن کے بیٹھا تھا اس دربار پر آج ہم لوگ جائیں گے آپ کو ایکسپلور کریں گے اس دربار میں دیکھیں گے آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے یہاں شوٹنگ ہوئی تھی ہم نکلنے والے ہیں یہاں سے نکل کے پھر وہاں پہنچ گا آپ کو سارا دکھاتا ہوں ایکسپلور کرتے ہیں اس کو ہسٹری تو میں شیئر نہیں کروں گا مجھے ہسٹری کا زیادہ کچھ پتا بھی نہیں ہے یہاں بس ملتان میں ہے فیمس جگہ ہے بس ٹھیک ہے ہمارے لئے تو فیمس یہی ہے نا کہ وہاں خدا اور محبت کی شوٹنگ ہوئی تھی بس چلتے ہیں وہاں آپ کو دکھاتے ہیں آج بھال پٹا دیا بیٹھا میرے خیر ہے مظرانا پیش کر رہا ہے پہلنگر آیا خیر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہاں پیچھے مزار میں پیچھے مزار ہے ہم لوگ مزار میں انٹریم کرنے والے ہیں انٹریم کرتے ہیں سارے مناظر یہاں کے چلیے چلتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں چیزیں وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہیں علم وغیرہ ان کے یہ جنڈے وغیرہ ہیں یہ کھلونے وغیرہ کی چیزیں پڑی بھی ہیں یہیں پہ بچوں کی جتیاں لینی ہے لے لو سندھی پتہ نہیں کون سی کہتے ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے یہ دکانے ہیں یہاں پہ سارے پرانی دکانے ہیں مٹی کے دیے وغیرہ جلانے کے لیے یہ وہ چیزیں ہیں مزار کے اندر آپ دیے وغیرہ جلانے ہو جائے اب یہ وہ چیزیں یہ کپڑے شپڑے بھی یہ سب کچھ ہنگ سے ہی آتا جاتا ہے یہ ہے جہاں پہ مجلس وغیرہ ہوتی ہیں آکے اندر جا کے بھی دیکھیں گے بہت نہیں یہاں سے اندر جانے دیتے ہیں کہ نہیں یہ ہے جی نظر و نیاز کے لیے مرکان سے یہ مسجد ہے پتہ نہیں کیا ہے مجھے نہیں کنفرم یہ ہے جی مجلس وغیرہ جہاں پہ ہوتی ہے یہ وہ جگہ ہے کچھ اس طرح کی یہیں پہ مطلب ان کے مسجلس وغیرہ بھی ہوتی ہیں نیاز وغیرہ بھی یہیں پہ بانٹا جاتا ہے یہ مسجد ہے وہ سامنے علم اوپر لگا ہوا ہے یہیں پہ نیاز اگر ہوتا ہے یہیں سوتے ہیں یہیں پہ کھاتے ہیں کبھی بڑی ہے اور وہ پیچھے اگر آپ دیکھیں تو کبریں وغیرہ بھی ہیں ان کی فقیروں کی ان کی کبریں ہیں یہ ساری یہاں تو میں خیر پہلی دفعہ آ رہا ہوں بالکل زندگی میں پہلی دفعہ آ رہا ہوں میں جب سے ملتان رہا ہوں دائش تو ملتان کی ہے یہ ساری جگہ خیر میں پہلی دفعہ ہی ملتان رہا ہوں یہ ان کی فقیروں کی اور وہ علامہ ہیں پیر وغیرہ ان کی ہیں کبریں اندر چلتے ہیں مزار جو ہے ہم وہی اندر چلتے ہیں یہ ہمارے بلوگر یہ بھی مرشاہت ہی بلوگنگ کر رہے ہیں چلتے ہیں ن موسیقی موسیقی یہ مزارکی مسجد ہے یہاں پر نماز وقرہ کیر وقرہ اور جو یہاں کے ہیں شیادہ وہ یہاں پر نماز وقرہ پڑھنیاں تو پڑھنے یہ پھول وغیرہ جس نے اندر پھول وغیرہ چڑھانے ہوں یہ ان کے لئے ہے یہ وہی جگہ ہے جس میں جب وہ فراد آتا ہے اور وہ جہنا یہاں پہ بیٹھتا ہے یہ بتان کیا ہم مجھے نہیں پتا یہ وہ بزو کرنے کی جگہ وغیرہ ہے دیے وغیرہ جلانے کی جگہ ہے منت وغیرہ مانگو دیے وغیرہ جلاؤ پانی پانی سانی پینو پرندوں کو سکر وغیرہ دینے کے لئے دانے ہیں اور یہ بیٹھے ہیں یہ کبوتر یہاں پہ ان کے بھی منتیں اپتی ہیں جی نیاز وغیر ڈالتے ہیں کبوتروں کو بھی بیٹھتے ہیں بیج وغیرہ جو بھی یہ خانم وغیرہ جو بھی ہوتا ہے یہ اندر ہے جی مزار پورا چلیے جی مزار کے اندر نکلتے ہیں یہ ہے وہ جگہ یہ لکھے ہیں جی موزے وغیرہ شمس سرکار کے ساتھ شاہ شمس جو ہیں ان کے ساتھ جو ہوا ہے جو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہ ان کی زندگی کے بارے میں کچھ چھوٹا سے لکھا ہوا ہے یہ ویڈیو روک کے پڑھ لینا میں نہیں بتانے اللہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ فراد جہاں پہ فراد جو بیٹھا ہوتا ہے وہ کچھ سے وہ آتی ہیں پیر فقیر ہیں ان کی کبریں ہیں یہاں پہ باقی جو روم ہے وہ بھی ابھی دکھاتے ہیں آپ کو میں دیکھتا ہوں روم مگر ان کا کہاں پہ تھا بھلا جو ویڈیو میں دکھا ہوا یہ بھی ان کے پیر مرید ہیں ان کی کبریں ہیں پیر شید جو ہوتے ہیں ان کی کبریں ہیں اور یہ جگہ ہے یہ بھائی جگہ ہے نہیں وہ وہ پیچھے والی جگہ ہے باقی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے پرانے زمانے کا ہے اور یہ پھر پیچھے کبریں ہیں پیروں کی اور جو فقیر وغیرہ ہوتے ہیں یہ ان کی کبریں ہیں یہ والی ساری یہ بارحال وہی جگہ ہے جہاں پہ سین بھی بنے ہوئے ہیں کچھ اور اگر ہم یہاں سے باہر نکلیں تو یہ بھی سارے پیر و مرید فقیر ان کی کبریں ہیں یہ ساری سارا ڈراما مطلب یہیں پہ شوٹ ہوا ہے جو ریسنٹ چل رہا ہے وہ سارا ڈراما یہیں شوٹ ہوا ہے اور یہ کیا ہے پتہ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی پتہ نہیں کیا رکھا ہے میں سے سمجھ نہیں گئی کہا ہے کچھ تو میں نکال سے اہلے تشریوں کیلئے یہ ہے وہ جو بھی جگہ ہے اچھا خیر یہ ریسنٹ اپسوڈ والی جگہ ہے جہاں پہ وہ بیٹھ کے ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے جو بھی ہے وہ بغیرہ جہاں پہ بیٹھ کے جی گپیں لگ رہی ہوتی ہیں اور پیچھے سے وہ آ کے سارا سن لیتی ہے یہ ریسنٹ اپسوڈ یہیں پہ ہی شوٹ ہوا گا ہے شوٹنگ تو پرانی ہے مطلب میں جگہ بتا رہا ہوں ریسنٹ اپسوڈ یہیں پہ شوٹ ہوا گا ہے یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ روم بنائے گیا تھا اور جہاں پہ پروپر انہوں نے ایک کمرہ بنائے تھا جہاں پہ فرہاد اور وہ فقیر دہرہ ہوتا ہے یہ ہمارے لئے ایک نئی انفرمیشن تھی ہمیں بھی خود وہاں جا کے پتا چلا تھا پہلے ہم روم ڈھونڈتے رہے تھے ہمیں تو بعد میں پتا چلا تھا کہ یہ وہ روم ہے جہاں پہ گتے وغیرہ لگائے تھے آگے پیچھے انہوں نے اور ایک پروپر روم بنائے تھا اور لکڑی کا دروازہ بھی لگائے تھا اس سے پیچھے تو ساری جگہ خالی تھی لیکن وہیں آگے ہی انہوں نے گتے لگا کے روم بنائے تھا اور ایک لکڑی کا دروازہ بنائے تھا یہ انفرمیشن ملنے کے بعد ہم خود بھی بہت ہی رہان ہو گئے تھے کہ یہ کیا ریلسٹک چیز تھی پھر یہاں بھی وہی سین ہے اندر نہیں جانے دے رہے اندر کیمرے اللہو نہیں ہیں پس پھر کیا کریں یہ اندر کا بھی یہاں بھی ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے بار و بار یہ آپ لوگ دیکھ لیں میں نے ویڈیو بار بار سے بنا لی رہی پھر کیا کریں تو یہ تھا مزار کا سارا ویڈیو اور اس کے بارے میں اس لیے آپ لوگوں نے پڑھ لی ہوگی ویڈیو روک کے کمی لوگ پڑھتے ہیں تو خیر فیلال اب ہم ویڈیو کے ہی انڈ کرتے ہیں لوگ چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے بیل نوٹفکیشن کو پریس کر دینا کہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اب جھوکنوں کے مر آپ سے اجازت چاہتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ